اس سلسلے میں ربیعہ ابن کعب اسلامی کی ایک روایت جیسے باہم مسلم رحمت اللہ علیہ لائے کتاب الزادین کتاب الرقاق میں وہ روایت پیش کر دو روایت اس طرح ہے معا ربیعہ ابن کعب الاسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنتو عبیتو معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فا آتیہ بے اوزوئی و بے حاجتی فقالا سلنی قلتو اسعلوکا فینی اسعلوکا مرافقتکا فی الجنہ فقالا وغیرہ ذاری قلتو ہوا ذار رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے تھے اور آپ کو جب وضو کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کے لئے پانی لا دیتے تھے لیجی اللہ کرسو لیہا پانی اور جب آپ کو حاجت جانا ہوتا تھا تو پانی لے کر کے آپ کے ساتھ جاتے تھے میں آپ کے ساتھ سوتا تھا وضو کے لئے پانی لے آتا تھا حاجت کے لئے پانی لے آتا تھا آپ کی دیگر ضروریات بھی پوری کر دیا کرتا تھا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا ربیہ اس ماغو دیکھو برے لگی نہیں رک جاتا ہے دیکھو نبی مختار ہے ربیہ سے کہہ رہے ہیں ماغ ربیہ ماغ ربیہ وہ کب آگے دیکھ چاہے آگے دیکھ یہی مت رک جا سلنی پہ مت رک ماغ ربیہ ماغ یہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن آگے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے بس یہی رک جا رہا ہے سلنی ماغ ربیہ مصباق کہا دیکھو مختار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ماغ ربیہ ماغ حضرت ربیہ بھی بہت ہوشیار تھے چاہتے دنیا بھی ماغ سکتے تھے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اب یہاں آپ کے ساتھ سوتا ہوں نا آپ کے ساتھ رہتا ہوں نا جنت میں بھی اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں فَإِنِّي أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ مُرَافَقَ مَنَا ہے جاروب کشوی بنا دیا جائے تو چلے گا جارو لگانے والا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں فَإِنِّي أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ اچھا اب غیر ادالی تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے اس کے علاوہ کچھ ماغو تو بہت بڑی بات ہے یہ اب غیر ادالی اس کے علاوہ کچھ ماغو یہ بھی زد پہ آگئے قلتو ہوا داک اے اللہ کے رسول وہی چاہیے مجھے ہوا داک یہی چاہیے مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ماغو نہیں ہے کچھ نہیں ماغتا میں میں یہی ماغ رہا ہوں میں اے اللہ کے رسول مجھے آپ کی رفاقت جنت کے اندر چاہیے کہا کہ ایسا کرو زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مدد کرو اگر بریلوی مولوی یہ آخری ٹکڑا حدیث کا پڑھ دے تو اس نے جو ردے قائم کیے ہیں نا وہ ردے گر جائیں گے نا تو ایسا کرو زیادہ سجدے کر کے اپنے اوپر میری مدد کرو جب تم نماز کے ذریعے اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے تو کچھ تھوڑی بہت خامیہ جو رہیں گے اللہ تعالیٰ سمجھ سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ شاید تمہیں میری رفاقت دے دے لیکن تمہیں کسرتیں سجود کی میں ترغیب دے رہا ہوں زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو دنیا میں رفاقت حضرت ربیہ کو حاصل تھی تمنا ہے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے جنت میں بھی ملے اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ بتایا گیا جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ مشکل ہے نماز نماز میرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیکھا تھا نا ان کے کھڑاؤں کی آواز آگے 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 آ رہی تھی جبریل سے پوچھے کونے کا بلال ہیں کہ اللہ کے رسول آگے آگے جا رہے ہیں جو جبریل وہ آگے آگے جا رہے ہیں آپ نے آ کر پوچھا بلال تم کونسا عمل کرتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول کچھ زیادہ عمل تو نہیں کرتا اللہ کے رسول جب بھی عضو شکست ہوتا ہے میں عضو بنا کر کے دو رکعت تحیت العضو پڑھتا ہوں عادت ہے میری شاید اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ سے مجھ پر مہربان ہے اور جنت کے اندر اس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا ہو جنت میں داخلے کے لئے بنیادی چیز نماز کی پابندی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَآَيْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُود زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مدد کرو بنیادی بات یہ نکلی کہ محبت صرف زبان سے کرنا کافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے محبت کا ثبوت اطاعت ہے